بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ہی بڑی خبر ہے بلکہ میں کہوں ہوں اگر کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے قریب قریب اب جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ایک سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ناظرین مریم نواز نے خاص طور پر جس خاتون کو جیل میں رکھوایا ہوا ہے جس کی تظلیل بھی مسلسل کروائی جس کو الیکشن بھی لڑنے سے روکنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا ناظرین ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے سنم جعوید خان کو سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے تین حلقوں سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں دو نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں اور ایک پنجاب کی پروینشل اسیمبلی کی سیٹس ہیں یہ تینوں حلقے ہیں حلقہ اینے 119 حلقہ اینے 120 پنجاب کی پروینشل ایک سو پچاس ان کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے پرویز علائی کے حوالے سے بھی خبر یہی ہے کہ ان کو بھی پروینشل اسیمبلی کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دن میں اچھی خبریں ہیں ظاہر ہے کہ بلے کا نشان لینے کے بعد سپریم کورٹ کی کریڈیبیلٹی بحال رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آتی رہیں گی آپ کو لیکن سنم جعوید والی بات بہت بڑی ہے کیونکہ مریم نے ذاتی طور پر زور لگایا کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا اور اس کو جیل میں رکھنا ہے یہ ذاتی لڑائی ہے تو یہ بہت سگنفیکنٹ ہے لیکن تحریکی انصاف اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سنم جعوید کا مریم سے مقابلہ ہو جائے نہیں this remains to be seen آج رات تک یا کل تک شاید اس کے فیصلے ہو جائیں گے کیونکہ میاں بات فاروق کے جو بھائی ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں مریم نواز کے خلاف تو سنم جعوید کے بات جو دوسرا حلقہ ہے وہ ہے ایاز صادق صاحب کا حلقہ جو مجھے یاد پڑتا ہے سہی تو وہ ایاز صادق کے خلاف بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں اور وہاں سے کون امیدوار ہے کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے سو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے لڑیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن وہ لڑنے سو کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن لازمی لڑیں گے کیونکہ عمران خان کی نظر میں ان لوگوں کی جو جیلوں میں ہیں اور ٹوٹے نہیں اور خاص طور پر خواتین بڑی عزت ہے عمران خان ان کو پورا پروٹوکول دیں گے احترام دیں گے پارٹی میں عزت دیں گے ان کو وہ مقام ملے گا فیصلہ سازی میں جو حکومتوں میں حق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قربانی عدیوں نے ملنا چاہیے جو آج تک ملتا نہیں تھا اور ایلیٹ کیپچر کر لیتی تھی عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے کہا ہے کہ جس طرح کروائی چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو تاریخ بتا دی گئی ہے یعنی ججز آپ کو تاریخ بتا دی گئی ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو سزا سنا دینی ہے عمران خان اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں عدالت میں بھی کہ سارا کھیل آٹھ فروری کے لیے کھیلا جا رہا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ابھی نہیں تو دو چار مہینے بعد سے توشہ خانہ کیس کی جو بقاعدہ اپیل ہے وہ لگ جائے گی اور یہ سزا دو چار سماتوں میں کل ادم قرار دے دی جائے گی نائلی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کسی بھی ایک سیٹ سے کسی سے ریزائن کروا کے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور دوبارہ اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے تو کوشش یہ ہے کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے پہلے اور اگر ہو سکے تو اس الیکشن سے بھی پہلے پہلے عمران خان کو کسی اور کیس میں سزا دے کے اور پھر پانچ یا دس سال کے لیے اہل کر دیا جائے یہ کوشش ہے ان کی اور اسی لیے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے عمران خان کی جو بہن ہے انہوں نے کہ آپ ہماری اپیل سن لیں جو آپ کے پاس کیس ہمارا آیا ہوا ہے اور نمبر دو عمران خان نے یہ میسیج بھیجا ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ جو لوگ بے گناہ آٹھ ماہ سے بغیر کسی کروائی کے ان کا آج تک چلان بھی نہیں جمع ہوا عدالتوں میں بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو تو رہا کر دیں یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا ہے صرف الیکشن لڑنے کی اجازت مانگ رہا تھا وہ اسے نہیں ملی صرف کہہ رہا تھا میری نائلی ختم کر دو تاکہ میں الیکشن میں اس سالے سکوں نہ ڈیل کر رہا ہے نہ ڈھیل مانگ رہا ہے نہ کوئی ریائت مانگ رہا ہے نہ سردی لگ رہی ہے نہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہ پلیٹ لڈرز ڈاؤن ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہو تو آ جاتی ہے لیکن جو پلان کر کے کیا جاتا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ایسے بندے سے اس بار پالا پڑا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں آپ کو بتا دوں آج ایک بات الیکشن ڈیوالدین اگر آپ نے ساٹھ سے ستر فیدر ٹرن آؤٹ کر دیا یہ لوگ جوتیاں اٹھا کے بھاگ جائیں گے میں دیکھ رہا تھا اوریا مقبول جان صاحب کا کلپ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بارہ ایک بجے تک دیکھا جائے گا اور اگر معاملات ان کے کنٹرول میں نہ ہوئے تو پھر کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی بڑی اسی وقت پولین شاید روک دیجئے اور الیکشن ملتوی ہو جائیں میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ بزدر لوگ ہیں اگر دن کو بارہ ایک بجے تک ان کو پتا چل گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے تبعی پھیڑ کے رکھ دی ہیں سب کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی ٹکٹیں کٹا کے ملک سے فرار ہو جائیں گے یہ لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ اتحار پھینکنے والوں میں سے ہیں یہ یاد رکھیے گا آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اب تک دو سال سے آپ نے آٹھ فربری کو بھی ڈٹ کے اپنے ووٹ کا استعمال بھی کرنا ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے ایک خبر آ رہی ہے جو میری نہیں ہے سلمان دورانی صاحب نے صحافی ہیں ایک خبر بریک کی ہے اشارہ دیا ہے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جب گھڑیال کے نشان پر تحریک انصاف کی ازاد امیدوار ہیں ان سے لازمی حلف لے لی جئے گا جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گھڑیال کے نشان والوں کی نشانی رکھی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی دوسری طرف بھی بات پکی ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں اور خبر پر میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ جو قرآن پر حلف لیا جا رہا ہے یہ الیکشن کے آنے تک سب سے لیا جائے گا گھڑیال والوں کو بھی لینا پڑے گا مجبوری بان جائے گی نمبر دو الیکشن کے بعد اتنا ماحول بنا ہوگا عوام اتنی چارج ہوگی الیکشن والے دن اور بعد کہ کسی میں لوٹا بننے کی عمت نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بھی نہیں بنے گا بڑے بڑے بے شرم لوگ ہیں بنیں گے لیکن آپ اگر کہیں کہ جوک در جوک لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے لوٹے بننے کے بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں نے اتنی قربانیاں ایسے نہیں تھی یہاں پہ لوگ قتل ہوئے ہیں خواتین کی عزتوں پہ حد ڈالا گیا کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک صاحب بتا رہے تھے کسی طرح یہ سو کال جو آٹ نو میئی کے واقعات یا نو دس میئی کے واقعات کے بعد ایک عام بندہ جو کچھ جلسوں میں شاید چلا گیا ہوگا اس کے گھر آئے اس کی بیوی کا جبڑا توڑ دیا اس کی انیس سال کی بیٹی کو والد کے سامنے برہنا کر دیا اور والد کو بیٹی کے سامنے برہنا کر کے کھڑا کر دیا یہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ کچھ چنگیز خان کے منگول نہیں ہے پاکستان میں کچھ تخم حرام ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ایک اور مجھے تھوڑا سا غصہ آیا ہوا ہے وجہاں سعید خان صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ذرائع نے انہیں یہ بتایا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران ریاض خان سے ان کی بات ہوئی ہے یا ان کی فیملی سے وہ کہتے ہیں ان کے ذرائع ہیں یعنی یہ ان کو کسی اور نے بتایا ہے سارا اکاؤنٹ دیا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا ہوا پہلے گیارہ دن ان کے اوپر کیسا تشدد ہوا کس طرح وہ لاہور میں رہے پھر وہ پنڈی لائے گئے اور سی ٹی ڈی کے دفتر میں رہے چار مہینے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا میں مطلب ریٹیل میں بھی نہیں جا سکتا بیان نہیں کر سکتا اتنا صرف کیا نہ چاہتا ہوں عمران ریاض خان کو اغواہ کرنے والے عمران ریاض خان پہ تشدد کرنے والے اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ کرنے والے وہ ولد الحرام ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں اور ان سب پہ آرٹیکل چھے لگا کے ان کو پھانسیاں دینی چاہیے اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ بدماشی جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہی ساتھ تک ہار کے خوف کا شکار ہے کہ مساجد کے مولویوں سے نمازوں کے دوران اور جمعے کے خطبوں کے دوران عمران خان کے خلاف بیانات دلوارے ہیں یہودی ایجنٹ تک قرار دلوارے ہیں یہ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر سب کچھ یہ منیج کر سکتے الیکشن والے دن پارٹی توڑنے کی کیا ضرورت تھی بلے کا نشان لینے کی کیا ضرورت تھی عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سب کے سامنے فری این فیر الیکشن ہوتے اندر ڈبے بدل لیتے یہی سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ الیکشن والے دن آپ کو شکست نہیں دے سکتے آپ ڈٹ گئے آپ نے میدان سنبھال لیا اور پھر چھوڑ آنا جب تک آپ کو نتیجہ نہیں مل جاتا تو آپ اپنی ازادی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر آئیں گے فارم فورٹی فائیو میرے پاکستانیوں آپ میں سے سب اس دن پولنگ ایجنٹ ہوں گے فارم فورٹی فائیو لینے تک ماں پہ جو بھی پولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں چھاسٹھ فیصد ملک کے نوجوان ہیں چھاسٹھ فیصد آپ ہیں چھاسٹھ فیصد نوجوان اگر کھڑا ہو گیا اس دن ملک کا حقیقی دفاع کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ازادی لینے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا عمران خان تمام مشکلیں تمام کیسز تمام جبر صرف اس لیے بردارش کر رہے ہیں ان کو پورا ایمان ہے کہ میں حق سچ پڑھوں اللہ میرا ساتھ دے گا اور میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے آپ نے یہ مان رکھنا ہے آٹھ فروری کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ